موبائل فون موبائل فون سے لگتار بات کرتا ہے تب ہی پیچھے سے بائٹ پر بیٹھے ہوئے دو چور آتے ہیں اور آتے ہی اس کو موبائل فون چھین کر بھاگ جاتے ہیں اب ہم آپ کو ویڈیو کو پیچھے کر کے دکھاتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چور پہلے کہیں اور جانا چاہتے تھے لیکن موبائل فون پر بات کرتے اس شخص کو دیکھنے کے بعد سڈانلین لوگوں نے موبائل چھیننے کا پلائن بنایا جیسا کہ اس ویڈیو کلپ میں ہی دیکھ لیجئے یہ ویڈیو محض کچھ ہی دن پہلے کی ہے اس میں یہ شخص موبائل والی دکان کے مالک کے ساتھ بات کرتا دکھائی دیتا ہے اور پھر یہ اس دکان مالک سے ایک نیا لاؤنج ہونے والے فون کو دکھانے کے لیے کہتا ہے لیکن یہاں دیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ شخص لگتار فون پر بات کرتا ہے اور پیچھے کی طرف دیکھتا ہے دراصل یہ اپنے ساتھی کا انتظار کرتا ہے میں اس کچھ ہی دیر میں اس کا ساتھی بائیک لے کر آ جاتا ہے جیسے ہی سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ساتھی آ چکا ہے یہ وہاں سے موبائل لے کر بہت تیزی سے بھاگ جاتا ہے حالانکہ موبائل شو والے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں لیکن تب تک یہ چور اپنے ساتھی کے ساتھ بائیک پر بیٹھ کر نکل چکا ہوتا ہے دوستو اب ذرا اس موبائل شو پر نظر ڈالیے کیسے یہ لڑکا موبائل کو الگ الگ انگل سے دیکھتا ہے اور پھر موبائل کو لے کر بھاگ جاتا ہے موبائل شو والے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن چور نہیں ملتا یہاں اچھی بات یہ ہے کہ چور نے صرف ایک ہی موبائل کی چوری کی حالانکہ اس کے ہاتھ کے ساتھ کئی سارے فونز پڑے تھے دوستو ہر موبائل شو پر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں لیکن جب حد سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں ہی دیکھ لیجئے کیسے یہ کسٹمرز دونوں کاؤنٹر پر جنڈ بنا کر کھڑے ہیں انہی کسٹمرز کے روم میں کچھ چور بھی ہوتے ہیں جو اس ویڈ کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اب جیسے اس شخص کو ہی دیکھ لیجئے جیسے اس شخص کو موقع ملتا ہے یہ دوکان پر رکھے موبائل کو اٹھا لیتا ہے اور پھر اس نئے موبائل کے ڈبے کو اس طرح رکھتا ہے کہ دوکاندار کی نظر اس ڈبے پر نہ پڑے تھوڑی ہی دیر بعد یہ شخص اس ڈبے کو پینٹ میں ڈال لیتا ہے پینٹ میں ڈالنے کے بعد اسے ٹی شیٹ سے ڈامپ لیتا ہے یہاں ایک موبائل فون کی چوری ہوئی ہو گئی اور دوکاندار کو پتہ بھی نہیں چلا دوستو ایسا ہی کچھ ہوتا ہے اس دوکاندار کے ساتھ بھی آپ کو پہلے ہی بتا دیں کہ یہ ییلو چھٹ والا آدمی چور ہے دیکھئے کیسے یہ شخص بڑے ہی آسانی سے موبائل فون کو اٹھاتا ہے بلکہ اتنا ہی نہیں اس نے موبائل فون کی سپیسیفکیشن کو پڑھنے کے بعد موبائل فون اپنے پاس رکھ لیا تھوڑی ہی دیر میں اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیک سے موبائل کو پوری طرح سے چھپا لیا دوستو کسی چوری میں دکاندار کو جان بوجھ کر بیزی رکھا جاتا ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں دکھائی دینے والے تین آدمی یہ تینوں ہی چور کے ساتھی ہیں پہلو تین تینوں نے مل کر دکاندار کو پوری طرح سے بیزی رکھا کیونکہ ان تینوں کے پیچھے ان کا ایک چور ساتھی تھا ان کا ساتھی آہستہ سے کاؤنٹرز میں داخل ہو کر ریک پر رکھے ہوئے دو موبائل فونز اٹھا لیتا ہے وہیں ان کے تینوں ساتھی دکاندار کو پورے طریقے سے بیزی رکھتے ہیں تاکہ اس دکاندار کا دھیان پیچھے کی طرف نہ جائے